بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربار نہائیت رحم والا ہے السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں امید ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو ہماری ایک بہن نے کومنٹ کیا ہے کہ گھر میں اکثر لوگ بیمار رہتے ہیں ایک اٹھتا ہے تو دوسرا بیمار ہو جاتا ہے ایسے ہی تقریباً کوئی نہ کوئی گھر میں بیمار ہی رہتا ہے اور گھر میں ایسے ہی کوئی اچانک پریشانی مصیبت آ جاتی ہے اس کے لئے کوئی عمل بتائیں تو میرے بھائیوں اور بہنوں جن گھروں میں آئے دن پریشانی آ جاتی ہو مصیبت آ جاتی ہو ہر وقت کوئی نہ کوئی بیمار ہی رہتا ہو تو ان لوگوں کو چاہیے کہ صرف یہ تین کام کر لیں انشاءاللہ تعالی سارے مسئلے حل ہو جائیں گے تو دوستو اگر آپ کا بھی کوئی مسئلہ ہے پریشانی ہے تو آپ بھی کومنٹ میں دعا کے لئے لکھ دیا کریں جو بھی کومنٹ پڑھے گا دعا کرے گا کیا پتا کسی کی دعا ہماری مصیبت ٹال دے تو جو تین کام آپ نے کرنے ہیں ان میں سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ جب بھی گھر میں داخل ہو اور جتنی بار بھی داخل ہو تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ضرور کہیں گھر والوں کو سلام کہہ کر داخل ہو چاہے گھر میں کوئی موجود ہو یا نہ ہو آپ سب گھر والے جب بھی داخل ہو تو سلام کے بغیر داخل نہ ہو دوسری بات کہ گھر میں جتنی بھی عورتیں ہیں انہیں چاہیے کہ کھانا پکاتے وقت اور گھر میں دوسرے کام کرتے وقت جتنا بھی ہو سکے درود پاک پڑھتے رہیں کسرت کے ساتھ دوستو درود پاک غموں اور پریشانیوں کو دور کر دینے والا بڑا بہترین عمل ہے جس بندے کی زبان پر اکثر درود رہتا ہے وہ بندہ غموں اور پریشانیوں اور تکلیفوں سے ہمیشہ دور ہی رہتا ہے لہذا تمام گھر والوں کو چاہیے کہ جتنا بھی ہو سکے درود پاک پڑھتے رہیں اللہ ہر قسم کے تمام غم دور فرما دے گا انشاءاللہ اور تیسری چیز یہ ہے کہ گھر کے مردوں کو چاہیے کہ وہ جو بھی کام کرتے ہیں چاہے کاروبار کرتے ہیں چاہے مزدوری کرتے ہیں یا نوکری کرتے ہیں اس کام کو بڑی امانداری کے ساتھ کریں اس کام میں کسی بھی قسم کی خیالت جھوٹ دھوکہ کام چوری فراد ہرگز نہ کریں کیونکہ میرے بھائیوں اور بہنوں جس گھر میں جھوٹ دھوکہ اور فراد کا پیسہ آتا ہے وہ پیسہ اکیلا نہیں آتا وہ اپنے ساتھ بیماریاں پریشانیاں اور دکھ لے کر آتا ہے تو اس لیے گھر کے مردوں کو چاہیے کہ ہر کام چاہے جو بھی کرتے ہیں بڑی امانداری اور سچائی کے ساتھ کریں انشاءاللہ تعالی آپ یہ تین کام شروع تو کریں آپ کے شروع کرنے پر ہی آپ کو سکون راحت بیماریوں سے آزادی اور تکلیفیں انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں گی جو بھی یہ تین کام کر لے گا اللہ تعالی کی خاص رحمتیں ان لوگوں پر برسیں گی اور ان کی زندگی پر سکون ہو جائے گی اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے والا بنا دے ویڈیو اچھی لگئے تو اس کو شیئر ضرور کریں ہمیں اجازت ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ